بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام فیکٹ فائنڈنگ وید اصد خرل اور میں ہوں ہی نظفر ہم اصد سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئے تحقیقاتی صحافی تذیعہ کا اصد خرل صحاف سب سے پہلے بات کر لیتی ہیں نواز شریف کی واپسی پر نولی کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا شروع ہو گیا ہے تو اسی کے ساتھ ہی نواز شریف کی واپسی کا سارا کریڈڈ آصف علی زرداری نے لے لیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف میرے کہنے پر ملک میں واپس آئے تو دوسری جانب سائفر کیس میں ایف آئی اے نے مزید پانچ گواہا پیش کر دیا ہے بیانات ابھی بھی ریکورڈ کرنا باقی ہے اسے کے ساتھ ہی اصد اومر نے کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں ان سب پر بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں جو تحریک انصاف پر پابندی لگائیں یہ نگران وزیراعظم کا کہنا ہے سر پی ٹی آئی کی جماعتیں الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بسیکلی لہور میں وزیراعظم آج بھی تھے کل بھی تھے جس طرح لمز میں گئے اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے انٹریکشن بھی ہوا لوگوں سے اور لمز کے اندر طلبہ سے تو آج صافیوں سے چیف منسٹر کے ساتھ جو نگران چیف منسٹر کے ساتھ صافیوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور وہاں پر ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ جو آج نگران پرائیم منسٹر کیا جو دیگر جماعتوں کی طرح پی ٹی آئی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہی یقصہ مواقع اور اپرچونٹیز فرام کی جائیں گی تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ بلکل جس طرح دیگر پارٹیز جو ہیں ان کو انتخابات میں ہر وہ پارٹیز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسرڈ ہے وہ خواب بڑی پارٹی ہے یا چھوٹی پارٹی ہے سب کو یقصہ مواقع ملیں گے وہ اپنی کمپین کر سکیں گے ازادانہ طریقے سے وہ اپنے امیدوار کھڑے کر سکیں گے اور ان کے جو ہے کسی قسم کی ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ نگران جو حکومت ہے اس کا یہ منڈیٹ نہیں ہے یا اس کے پاس ایسا کوئی منڈیٹ نہیں ہوتا کہ کسی سیاسی جماعت پر وہ پابندی لگا سکے جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا پی ٹی آئی کو بلے گا انتخابی نشان ملے گا یا نہیں ملے گا تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ جو اختیار ہے یا اس کا فیصلہ جو کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈومین ہے میرے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں کسی کو انتخابی نشان دینے کا یا اس سے واپس لینے کا تو اب یہ جو چیزیں ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ پرائیم نسٹر جو ہے نگران وزیراعظم لاہور میں تھے اور ان سے اس طرح کی جو چیزیں کی گئیں لمز کے حوالے سے جو سوالوں کے حوالے سے آج تو لائٹر نوٹ پہ کہا گیا کہ آپ لمز گئے تو وہاں پہ جو سوال اس طرح کی ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ بچے ہیں اور وہ شرارتی ہیں جیسے کہ ہم ہوتے ہیں تو لہذا اس کو انہوں نے لائٹر نوٹ پہ اگنور کیا گیا یہ پھر فردر بات اس پہ نہیں کی تو اب ایک طرف تو یہ ان کا دورہ ہے لاہور میں جو ہیریٹیج کے حوالے سے اس کی جو پریزرب کی ہے شائع کلے کے حوالے سے اس پر بڑی انہوں نے تعریف کی اور بہت ڈیٹیل سے کوئی تنی لمبی پریس کنفرنس نہیں تھی شارٹ ہی آج پریس کنفرنس جو تھی اور اس حوالے سے فلسطین کے حوالے سے بات بھی کی گئی کہ اس حوالے سے حکومت پاکستان کا جا کردار ہے تو انہوں نے بتا بکایا کہ کچھ سربران ملکت سے بقاعدہ اس حوالے سے وہ آن بورڈ ہیں اور سفارتکاروں سے بھی اور پاکستان کی حکومت ہر فورم پر اپنی بھرپور طریقے سے جہاں تک آواز بلند کر سکتی ہے فلسطین کی حمایت کے لیے وہ کر رہے ہیں اور مزید بھی کریں گے تو جہاں تک معاملہ ہے سائفر کیس کا اس حوالے سے اب تک دس جو گواہ نے ایف آئی اے پیش کر چکی آج بھی پانچ جو گواہ نے وہ پیش کیے گئے جو آفیشل سیکرٹ ایک کے والے سے جو خصوصی عدالت کے جو جائش صاحب ہیں وہ اڈیلہ جیل کے اندر ہی عدالت جو لگائے گئی اور وہاں پر انہوں نے سماعت کی وہاں پر چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے وہ اور وائس چیئرمن پی ٹی آئی شاہ منکور ایشی بھی تھے ان کے مقلابی تھے اور ایف آئی اے کے جو پروسیکوٹر ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے حوالے سے جو پورے تمام ان کے بیانات مکمل نہیں ہو سکے لیکن آگے جا کے اب ساتھ نومبر جو ہے ڈیٹ ہے اور ان کے حوالے سے بیانات مزید بھی ان کے کلمات کیے جائیں گے اور اس پر جرہ بھی ہوگی تو یہ تو ہو گیا سائفر کیس کے حوالے سے معاملہ اور دوسری ساتھ اس کے جوڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی سائفر کیس کے حوالے سے سلمان اکمراجہ نے یہ کہا ہے کہ عدالت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے یہ اختیار ہے کہ وہ کسی جاج کو یا کسی عدالت کو کسی دوسری جگہ پہ وہ کریں نہ کہ حکومت اس کا یہ اختیار ہے اگر حکومت نے کرنا بھی ہے تو وہ چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یا کنسرنڈ جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہے ان کے جو ایڈمیسٹریٹیو کورٹ ہے ان کے چیف جسسس کو اعتماد میں لے کر یا ان کے ذریعے کسی عدالت کو یعنی ڈیکلیئر کسی اور جگہ پہ کر سکتے ہیں یہ حکومت کے پاس یہی جو نوٹیفائی ہے دوسرا ہم نے کہا جب تو امام اب تک جو سماعت ہوئی ہے اس کو کال دم قرار دیا جائے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ایک تو وہ معاملہ ہے پھر کے ساتھ ہے اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے جو ہے اصد عمر جو ہیں ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ آئی پی پی جوائن کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی مجھے ابھی کوئی دعوت نہیں ملی نہ میں جوائن کر رہا ہوں اور بیسٹ آف لکھ ان کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑا ہوں تو اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ خبریں بھی آئی تھیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے تو ان کے خلاف ٹرولنگ ہوئی پی ٹی آئی کی جانب سے ہینڈل سے مختلف سے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ وہ سیاست کو خیر بات کہہ رہے ہیں لیکن جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ وہ کسی اور پارٹی سے کیا وہ سیاست میں ٹکٹ ملتا ہے تو لڑیں گے انہوں نے کہا نہیں اگر مجھے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے گا یا پی ٹی آئی سے ہی اگر میں سیاست میں لینا ہی سا تو میں لوں گا تو جس پر پھر دوبارہ ان کے حوالے سے جو ایک نوٹیفکیشن کیا گیا تھا مبینہ جو مجوزہ تھا تو اس کو پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں وہ فیک تھا تو اب بھی اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جس طرح بات کی انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کے اندر جو ان کے ساتھ چھوڑ گئے ہیں یا ان کے جو لائلسٹ ہیں چیرمن پی ٹی آئی ان کو بھی اسی طریقے سے موقع ملے گا اب دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی ان کی جو بات ہے کس ساتھ تک اس میں حقیقت ہے یا واقعی یہ بات ایسی ہوگی یا اس میں پھر اس سے معاملہ ڈیفرنٹ ہو ناظرین پرگرام میں وقت ہوا ہے ایک بیک کا حاضر ہوتے ہیں ناظرین پرگرام میں ایک بات پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کرتے ہیں پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کا کیس پرویز علاہی کو چودہ روزہ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیجیا گیا ہے اصرکر صاحب اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جی بالکل ایک طرف تو ان کے اوپر مقدمات پر مقدمات بان رہے ہیں اور ایک مقدمے میں جب بری ہوتے ہیں جو ان کی بیل ہوتی ہیں مقدمے میں پہلے ہی پولیس اور دیگر متعلقہ ادارے کھڑے ہوتے ہیں ان کی گاڑییں موجود ہوتی ہیں اور دوسرے مقدمے میں ان کو دھان لیا جاتا ہے تو دوسری جانب انہوں نے جو میڈیا سے بات کی ہے کہ نگران صوبائی حکومت کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ جو بجٹ پیش کرتی جا رہی ہے کربوں روپے کے اور وہ منظور بھی کر رہی ہے تو اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشنر پاکستان جو ہے انہوں نے کیوں نہیں ان کو روکا تو یہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا ہے اور دوسری جانب انہوں نے کہا ہے کہ ان کی مقلہ جو ہے کہ پرویز لائی جو ہے ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس پر عدالت جو ہے انہوں نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی دی ہے تو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو جیل بھیجا گیا اور بھی دیگر بہت سارے ان کے اوپر کیسز ہیں کچھ کیسز کے اندر ان کی زمانتیں ہو چکی ہیں اور کچھ کیسز ان کے اوپر جو ہے بنایا جا رہے ہیں کچھ کیسز کے اندر جو ہے ان کو شاملے تفسیص بھی کیا گیا گرفتار بھی کیا گیا اور یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری ہے ان کے خلاف جو کار بھائیوں کا جے اصرکر صاحب پی ٹائی کار کنان کو کونسی شرط ہانے پر نون لیگ کے پچاس کارکوان کو کھانا کھلانا پڑ گئے ہیں یہ رہیم جار کان کے اندر دو دھڑے تھے نون لیگ اور پی ٹائی کے جو دو گروپ تھے ان کے درمیان یہ شرط لگی تھی پی ٹائی کے دھڑے کا یہ کہنا تھا کہ اکیس اکتوبر کو نوازشتی پاکستان نہیں آئیں گے اور اگر وہ آئیں گے تو ہم یعنی نون لیگ کے لوگوں کو ہم پچاس لوگوں کو کھانا کھلائیں گے جبکہ نون لیگ کا یہ دھڑے کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے جو قائد ہیں وہ اکیس اکتوبر کو ہر صورت پاکستان آئیں گے اور اگر وہ نہ آئے تو وہ پی ٹائی کے جو گروپ تھے جو اس چیز کو تردیل کر رہے تھے کہ وہ ان کو کھانا کھلائیں گے تو چونکہ نوازشتی صاحب جو آگے اکیس اکتوبر کو تو اس لیے پھر ایز پر کمیٹمنٹ جو ہے پی ٹائی کے جو وہ گروپ کے جو لوگ ہیں سپورٹر ہیں ان کو نون لے کے ان سپورٹر کو پچاس لوگوں کو کھانا کھلانا پڑ گیا جی اصطر صاحب فوجی ٹائی کے خلاف سپیم کورٹ کے فیصلے کا فائدہ کلبوشن کو ہوا ہے کیا لگتا ہے انہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے اصطر صاحب دیکھیں یہ بیسیکلی جو فیصل وارڈا صاحب نے یہ جو بات کی ہے وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جو بھارت ہمارا جو ازلی دشمن ہے اس کا جو ایک سرونگ انٹیلیجنس آفیسر تھا آرمی آفیسر تھا آہ کمانڈر تھا اس کو جو اس کا نیٹورک پکڑا گیا پاکستان کے خلاف دہشی کردی کے حوالے سے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے ابھی فیصلہ دیا ہے کہ سیولین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا آہ اس فیصلے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کلبوشن یا دیو نیٹورک یا دہشت گردی یا سنگین جو اس طرح کے الزامات کے اندر جو لوگ پکڑے گئے ہیں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے تو ان کو اس سے ریلیف مل سکتا ہے تو ان کا بیسیکل اس طرف یہ اشارہ ہے حکومت بھی آرہیڈی اس سوالے سے اپنے ازار خیال کر چکی ہے اور تفضیات کا ازار کر چکی ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کی وجہ سے بہت سارے جو سنگین جرائم میں یا اساس تنصیبات پر ہم لوگ کے جو لوگ ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور آئندہ سے اور بھی جو لوگ ہیں ان کو اس چیز کی شیئر ملے گی انکرجمنٹ ہوگی اور وہ مزید اس طرح کی کاروئیاں کر سکتے ہیں تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے ان کا یہ جو بیان ہے اسکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے اسکام پاکستان پارٹی نے اپنے پہلے جلسے کے بعد زیادہ مقبولیت افتیار کر لیا وہ زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو استقام پاکستان پارٹی کو یہ جو لوگ بی ٹیم کہتے ہیں نون لیگ کی تانگا پارٹی کہتے ہیں اور یہ سیڈی جسمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں جو لوگوں نے کہیں تو آپ کو میں نے کہا تھا کہ ان کا جلسہ جو ہے وہ اچھا خاصا ایک سرپرائز دے گا اور نواز ٹیپ سے آنے سے پہلے جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم سرپرائز دیں گے اب خانے وال زلہ جو ہے اس کا ایک قصبہ ہے یا چھوٹا مثلا بھی ایک ایریا ہے جہانیاں وہاں پہ ایک جلسہ ہوا اور ایک طرف نواز ٹیپ صاحب کے جلسے کے حوالے سے کئی ماہ سے کئی ہفتوں سے ایک ہائپ کریٹ کی گئی پوری پاکستان کے اندر جو مسلم لیگ ہے اس کو مدھرک کیا گیا موبلائز کیا گیا اور پورے پاکستان سے لوگوں کو جمع کیا گیا بہت ایک میسیف لیول پہ کمپین کی گئی ریلیاں اسے قبل جو ہے پری میٹنگ جلسے اور کورنر میٹنگ جو ہیں ان کا انعقاد کیا گیا اور ٹاسک دیا گیا ان کے اپنی ایک ایم این اے ایم پی اے سابق جو ہیں وزراء اور ان کے تنظیمی وزران کو تو ان کا تو جلسہ ہوا چوچھ رمج آتی ہے لیکن آئی پی پی نے تو انتہائی مقصر مدت میں اچانک ہی ایک شیڈول نا اس کیا اور اس کے بعد انہوں نے جلسہ دیا آپ نے دیکھا کہ وہ اچھے خاصا ایک سائزیبل نمبر اس کے اندر لوگ موجود تھے اور ایک کراؤڈ بھی بڑا چارج نظر آ رہا تھا اور وہاں پر جانگیر ترین نے علیم خان نے جو لوگوں کے دل کی جو آواز تھی تین سو یونٹ تک ان کا بجلی ہم فری دیں گے ساڑھے بارہ اکر سے کان تک رکبہ جس کا ہے اس کو ہم بجلی جو ٹیوول ہے وہ فری دیں گے اور جو بوٹر سائیکل والے ہیں ان کو ہم جو ہے پیٹرل کی جو قیمت ہے وہ آدھی قیمت پر ان کو پیٹرل فرام کیا جائے گا ساتھ ہی ان کا جو بے گھر لوگ ہیں ان کو ہم فلیٹ اور اپارٹمنٹس بنا کے وہ دیں گے کچھی عبادیوں والے لوگوں کو مالکانہ حقوق دیں گے تو یہ بیسیکلی جو اہم جو چیزیں ہیں عام آدمی کے لیے غریب آدمی کے لیے اس حوالے سے تو انہوں نے بڑے جو ان کا جو منشور ہے یا جو ان کے علانات ہیں وہ لوگوں کو بڑے اٹریکٹ کر رہے ہیں تو اب اسی وجہ کی اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے یہ جو وعدے اور بیانات دیے جا رہے ہیں کیا یہ وہی ویسے ہی جیسے پیپلز پارٹی میں دیے جا رہے تھے یہ جو ہیں پیٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے بھی پہلے یہی دعوی کیے تھے کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے اب یہی کام جو ہے وہ استقام جو ہے وہ پاکستان پارٹی کر رہے ہیں دیکھیں بلکل آپ کی ہر پاکستانی شہری جو ہے اس کے ذہن میں یہی پہلا سوال آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی پارٹیز جو ہے ان کے بھی منشور آئے تھے انہوں نے بھی بڑے دعوے کیے تھے نون لیگ نے بھی بڑے دعوے کیے پیپلز پارٹی نے بڑے دعوے کیے جو بھی ماضی میں حکومتیں آتی نہیں اقدار میں لیکن جب وہ اقدار میں آتی تھی تو وہ اپنے منشور یا وعدوں جو ہے ان کے مطابق جو ہے وہ سرب نہیں کار پائی اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم آہ جو پی ٹی اے میں گئے اور ہم نے بہت سارے اس حوالے سے چیزیں کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ علیم خان کو آہ پنجاب میں انہوں نے اسمان بزدار کو وزرالہ بنا دیا تو وہ ان کی کچھ چال نہیں رہی تھی جانگیر ترین جو ہے ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا تو اب دیکھیں کہ اگر آئی پی پی کے مقبولیت نہ ہو یا اس کی کوئی ورث نہ ہو تو چودری غلام سرور جیسے لوگ جو ہے جو سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں اور بڑے ایک الیکٹیبل جو ہے ان کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے تو ان کا یہ جوائن کرنا آئی پی پی کو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آئی پی پی جو ہے وہ ایک امرجنگ پولیٹیکل پارٹی اور ایک فورس اور قوت ہے اور اس کا اندازہ ایسے جو سیزنل پولیٹیشن ہے اگر وہ اس کو جوائن کر رہے ہیں تو یقینی طور پر ان کو کچھ نہ کچھ چیز ضرور نظر آ رہی ہے آسیقر صاحب آڈیو لیکس کے معاملے پر وفاق کو جواب جمع کرانے کے لیے ایک ماہ کی محلت دے دی گئی ہے آسیقر صاحب یہ آڈیو لیکس کون کرتا ہے اور یہ معاملہ کب ختم ہوگا دیکھیں یہی بات جو ہے یہی سوال اٹھایا ہے جسٹس بابر ستار صاحب اسلام آدھائی کورٹ کے جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ بتایا جائے کہ یہ جو لوگوں کی پرائیویسی ہے یہ کس قانون کس آئین کے تیعت یہ ٹیپ کی جاتی ہے کون اس کے احکامات جاری کرتا ہے کون یہ ٹیپ کرتا ہے اور کون پھر اس کو کسی کو دے کر یا اس کو لیک کرواتا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو بتایا جائے اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ جو ظلفی بخاری اور جو خاتون اول سابق جو ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے گفتگو تھی پھر جو نجم ساکب ہیں سابق چیف جسد او پاکستان ساکب نصار صاحب کے صاحب زادے اور ایک جو ایم پی اے کے جو ٹکٹ ہولڈر یعنی پروینشل اسمبلی کے میمبر کے ٹکٹ ہولڈر جو تھے پی ٹی آئی کے ان کے مبین جو ایک گفتگو ہوتی ہے مطلب دو تین کرداروں کے درمیان تو اس حوالے سے یہ چیزیں تھیں اور اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس پر بتایا جائے اور اب وہاں پہ جو حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ٹارنی جنرل جو پیش ہوئے ان کے پاس ایسا کوئی سیٹسویکٹری جواب نہیں تھا جس کے بھی وہ کہہ سکتے کہ یہ وہ اختیار ہے اور فلان نے اس کا حکم دیا اور فلان نے یہ ٹیپ کیا تو جائے صاحب آن نے کہا جائے صاحب نے کہا کہ کیا اس طرح تو پھر کوئی بھی بندہ جو ہے محفوظ نہیں ہے کیا اب ججز یا دیگر جو ہے ان کی بھی اس طرح ٹیپ کر سکتے ہیں یا کریں گے تو اب دیکھنا ہے کہ یہ بھی معاملہ جو ہے بڑا اہمیت کا حمل ہے حکومت اب اس کے اوپر کیا سٹانس لے کے آتی ہے کیونکہ کورٹ جو ہے اس کی جانب سے کافی سیریس ابزرویشنز آئی ہیں اور وہ اس چیز کے اوپر جو ہے کافی ریزرویشنز ہیں کورٹ کے کہ یہ جو کون وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ٹیپ کرتے ہیں کون لوگ اس کے اقامات دیتے ہیں اور یہ کیوں کی جاتی ہیں اس کا قانون اور آئین اور کوئی اس کا جو کیا آثورٹی ہے یا جو پرویجنز ہیں آئین اور قانون کی جس کے طرح یہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو پبلک کر دیا جاتا ہے یعنی بقائدہ مختلف جو کردار ہیں ان کے حوالے سے جو کوئی مبینہ جو ٹیپس ہیں ان کو بقائدہ پبلک بھی کر دیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں یا کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یا کون کروار ہے کون کر رہا ہے تو یہ کردار جو ہیں ان کے حوالے سے اب انہوں نے اور اس حوالے سے جو قوانین ہے اس حوالے سے انہوں نے اب دریافت کیا حکومت سے اب حکومت اس کے اوپر کیا سٹانس لے کے آتی ہے اب یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اور پہلے بھی آتی رہی ہیں تو یہ اس کیس کا میں سبتہ ہوں کافی امپیکٹ ہوگا اس طرح کی جو آڈیو لیکس کے حوالے سے اصرقی صاحب نافتہ رمیم کیس پروسیجر کے تفصیلی فیصلے سے مشروط اصرقی صاحب نافتہ رمیم تمہار ساتھ نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے یہ کیا وجہ ہے جو فیصلہ جلد نہیں سنایا جا رہا دیکھیں اس میں سپریم کونڈ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اس کا چونکہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا اور جب تک وہ تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا اور اس میں جو فروق اچنائی کی درخواست تھی کہ جو نیب ترامیم کی کال ادم قرار دینے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو کال ادم قرار دے دیا جائے تو وہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے درخواست اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اکانٹی بلٹی کورٹ جو ارساب عدالتوں کے اندر جو معاملات ہیں اگر کسی کا بیل کا معاملہ ہے جا اور اس طرح کہیں تو وہ بے شک اس کو دے سکتے ہیں اور لیکن یہ کسی کا فائنل فیصلہ جو ہے وہ نہ کیا جائے جب تک یہ اس کیس کا فیصلہ نہیں آجاتا سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ جب تک نہیں آجاتا ناظرین پرگرام میں مجھے لینے ہیں ایک بیگ حاضر ہوتے ہیں اس بیگ کے بعد ناظرین پرگرام میں ایک بات پھر آپ کو خوش آمدیت کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف الیکشن کمیشن نے مربھر میں پولنگ سٹیشن کی کیٹیگریز فائنل کر لی ہیں اسرکھر صاحب الیکشن کمیشن نے جانب دار عرقین کابینہ کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے کیس میں فواد حسین نواز احمد چیما اور توقیش شاہ سے مطالق ہے آپ معاملہ کس طرح جاتے ہو دیکھتے ہیں دیکھیں دو چیزیں ایک تو ابھی آپ نے بات کی کہ جو الیکشن کمیشن پاکستان انہوں نے پولنگ سٹیشن کے حوالے سے اکانوے ہزار آٹھ سو پانچ جو اوورال جو پولنگ سٹیشن قائم کیے جا رہے ہیں اور اس کے اندر کیٹیگریز ہے اور چاروں صبحوں کے حوالے سے اکاون ہزار کی قریب جو ہے آٹھ سو اکیس اکاون ہزار آٹھ سو اکیس پولنگ سٹیشن یہ پنجاب کے اندر جو بنائے جائیں گے جن میں پندرہ ہزار آٹھ سو انتیس جو ہیں ان پولنگ سٹیشن کو اساس اور چھہزار پانچ سو ننانوے کو انتہائی اساس قرار دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے سندھ میں انیس ہزار دو سو چھتیس پولنگ سٹیشن بنائے جائیں گے جن میں آٹھ ہزار تین پولنگ سٹیشن اساس اور چار ہزار چار سو تیس انتہائی اساس قرار دیا گیا ہے اور بلوستان میں پانچ ہزار پندرہ جو پولنگ سٹیشن ہے اور اس کے اندر جو ہے دو ہزار سکسٹی ایٹھ جو ہے وہ اساس ہیں اور دو ہزار تھرٹی ایٹھ جو ہے وہ انتہائی اساس جو ہے قرار دیا گیا اور خیبر پکتونخواہ میں وہ جمعی طور پندرہ ہزار سات سو سنتیس پولنگ سٹیشن جو ہے وہ قائم کی جائیں گے جہاں تک آپ نے معاملہ یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نگران کا بینہ کے اندر جو لوگ ہیں ان کی جانبداری کے اوپر جو توال اٹھائے گئے ہیں اور ان کا نون لی کے ساتھ مبینہ طور پر وبستگی جو ہے وہ بتائی گئی ہے یا اس کا الزام ہے اس میں آدھ خان چیمہ اس کے ساتھ فواد حسن فواد جن کا درجہ جو ہے وفاقی وزیر کے برابر ہے اور اس کے ساتھ تقیر شاہ جو سابق پرنسپل سیکرٹری شاہ باشریف صاحب کے بھی رہے جب وہ وزیراعلا تھے اس وقت بھی اب جب وہ وزیراعظم تھے اس وقت بھی تو ان کو ایکسٹینشن دینا اور ان کا بھی وزیراعظم کے ساتھ سابق جو مجودہ کے ساتھ بھی ان کا ایز ای پرنسپل سیکرٹری کام کرنا تو اس پر الیکشن کمیشن ایک طرف تو فیصلہ محفوظ کر لی اور ساتھ ان کے جو ریمارکس آئے ہیں سامنے انہوں نے کہا ہے جی جو جو کیبنٹ کا جو تیین ہے یا اس کا جو چناؤ ہے اس کا الیکشن کمیشن سے کوئی تلق نہیں سیول سرونٹ جو ہے ان سے متلق جو ہے ہم فیصلہ کر سکتے ہیں تو تقیر شاہ تو سیول سرونٹ ہے بارال دوسری جانب اگر بات کی جائے تو یہی الیکشن کمیشن اف پاکستان نے جب خیبر پختون خواہ کے بعض وزراء کے اوپر الزامات آئید کیے گئے ان کا ایک سیاسی وبستقی کے حوالے سے تو اسی الیکشن کمیشن اف پاکستان نے نگران وزیر اللہ کو کہا کہ ان کو تبدیل کیا جائے اور اسی الیکشن کمیشن اف پاکستان کے کہنے پر بقیدہ وہاں پہ وزراء جو ہیں ان کو تبدیل کیا گیا لیکن یہاں پہ الیکشن کمیشن اف پاکستان کا پیمانہ کچھ اور نظر آتا ہے لیکن بارال ایک اس میں سٹیپ ہوا ہے کہ فیصلے آنے سے پہلے ہی تکیر شاہ صاحب کی جگہ پہ کیپٹن خورم جو ہیں ان کو کیپٹن ریٹر خورم جو ہے ان کو لگا دیا ہے خورم آگا کو پرنسپل سیکرٹی ٹو نگران پرائم منسٹر تو ان کو تکیر شاہ صاحب کو اس سیٹ سے ہٹا دیا گیا ہے دوسری جانب کیا الیکشن کمیشن نے جو رویہ یا جو پالیسی خیبر پختون خواہ کی کیبنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ رویہ رکھی کیا اس وفاقی کیبنٹ کے حوالے سے بھی وہی پالیسی اکتیار کی جاتی ہے یا یہاں پہ کچھ اس کے بارکس فیصلہ آتا ہے تو اس پر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم کا الیکشن کمیشن کو سامنا ہوگا جی اسرکی صاحب نواز شریف کی قیادت میں تقریباً چار سال بعد پارٹی کا اجلاس ہے تو آج اجلاس میں تخابی مہم کے حوالے سے اور کینڈیڈیس کی لسٹ کو فائنل کرنے کے حوالے سے اجلاس بلایا گیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے ساکھر صاحب مسلم لگنون کافی پور جوچ دکھائی دی رہی ہے اور مگر جو پیپرس پارٹی ہے وہ اس کے جانب سے کوئی اس طرح کا رد عمر سامنے نہیں آ رہا دیکھیں ان کا جو اجلاس ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن نواز شریف صاحب ماشاءاللہ چار سال لندن میں رہے تو وہاں کی ٹیم ہارگی اور پاکستان پہنچے ہیں تو یہاں کی ٹیم کو روادی ہے اب سیاسی میدان کے اندر وہ کیا فتوات حاصل کرتے ہیں وہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے جائے گا لیکن بہرحال یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آج بالکل پارٹی جو ہے ان کی میٹنگ ہوئی لیکن نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے ان کی جانب سے بڑا اس پر ریزرویشن ہے اور وہ جو جلسہ تھا منارے پاکستان کا اس حوالے سے کچھ فوٹیجز جو ہے باوجود کے بڑی سکتی تھی وہاں پہ کہ کیمرہ وغیرہ یا فون یا فوٹیجز بنانے پہ تو کافی کئی چیزوں کے اوپر کافی آہ انہوں نے سٹرکٹ آہ کنٹرول رکھا ہوا تھا لیکن وہ ایسی چیزیں آئیں کہ کسی نے کہا کہ جی مجھے وہ کھانا نے دیا گیا کسی نے کہا جی مجھے پیسے دے کے لائے اور کسی نے کچھ اور بات کی اور وہ قریر کے دوران جو کچھ لوگ جا رہے تھے اور بہت ساری ایسی چیزیں آئیں سامنے اور پھر وہ جس طرح ایکسپیکٹ کر رہے تھے کتنی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بھی شاید ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں لوگ آئے تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آئندہ جہاں بھی نواز شریف صاحب جائیں گے وہاں پہ اس طرح کا کوئی جو اپیسوڈ ہے یا اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے اور کسی صورت بھی اس پہ کوئی ٹولرنس نہیں کی جائے گی تو جہاں تک معاملہ ہے ان کے بزاری بات ہے الیکشن آ رہے ہیں اور امیدوار جو ہیں ان کو فائنل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کمیٹیاں بھی جو ہیں ڈویزنل لیول پر بھی بن رہی ہیں اور وہ جو کینڈیٹ ہیں ان کے ٹکٹ کے حوالے سے پھر حتمی فیصلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کریں گے اور مریم صاحبہ اور شہباز اور حمزہ شہباز اور یہ آپ اس کے اندر جو ریفٹ کی باتیں آتی ہیں تو الٹیمیٹلی ٹکٹ اس کو ملنا ہے جس کو نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے کلیر کرنا ہے باقی جو مرضی کو دعوے کرتا رہے تو کمیٹیاں بھی جو ریپورٹ دیں گی آگے بھی جو فردن الٹیمیٹلی جو ہے جو اس کا فائنل جو فیصلہ ہے وہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے کہ کس کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دینا ہے کس کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ دینا ہے یا کس سیٹ پر آپ نے کس پارٹی آپ نے ابھی بات کی پروگرام کے شروع میں کہ آصف زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اگر پاکستان آئے ہیں تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو دو در آٹھ ساعت کی بار جب مشرف کے دور میں بھی جب بینظیر صاحبہ آئی تھی تو انہوں نے مشرف کو یہ شرط رکھی تھی کہ نواز شریف صاحب کو بھی واپس لائے جائے گا تو ابھی بھی نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے والے سے اگر درداری صاحب تھوڑا سا ایک کریڈٹ لے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے ان کو اتنا تو ان کی بردی ہے بات لیکن ساتھ ہی اس چیز کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بہت زیادہ بار بار وہ اس چیز کو اس چیز سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں خرشی شاہ صاحب ان کے سینئر رہنماء ہے پیولز پارٹی کے اور لوگ جو رہنماء ہیں ان کے سابق وزراء ان کے مرکزی ہوتے طرح جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک ڈیل کے ذریعے پاکستان آئے نواز شریف صاحب کو نون لگ کی جگہ پہ کسی اور نے ریڈ کار پڑھ دیا اور نون لگ جو ہے انہوں نے اس کو چیلنج دے دیا ہے زبیر عمر جو ان کے جو سابق گورنر ہیں سن سے انہوں نے کہا کہ پیولز پارٹی کو ہم ریڈ کار پڑھ دیتے ہیں تو وہ اتنے بندی جو ہے منارے پاکستان میں جمع کر کے دکھا ویلکم بیک ناجرین پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سن اقبال نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے ایسا کہ سابق تمام سیاسی جماعتوں کے اندر اسطلافات ہی جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تو یہ ساری جماعتیں ایک ساتھ مل کر کام کیسے کریں گی دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ وہ ایسا اقبال صاحب تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں لیکن دوسری جماعتیں یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو جو مرات یا جو اسسٹنس یا جو آپ کو چیزیں مل رہی ہیں وہ ہمیں جب نہیں ملیں گی تو ساتھ مل کر جو ہے وہ کس طرح ان کے ساتھ بیٹھیں گے یا کام کریں گے تو ان کا کہنا تو یہ زبانی جمع کرد کی حد تک تو ٹھیک ہے باتوں کی حد تک داموں کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ اس کے بریکس ہے کیونکہ دیگر جماعتیں ساتھ مل کر کام کیسے کریں جب ان کے ساتھ وہ رویہ یا وہ ان کے ساتھ اٹیٹوڈ اختیار نہیں کیا جا رہا جو کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نورلی کے ساتھ جو ہے وہ روا رکھا جا رہے ہیں اور زرداری صاحب کے والے سے بات چونکہ ہو رہی تھی ابھی کہ وہ ابھی نوازشتیف صاحب نے چونکہ میٹنگ کی اور ابھی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ زرداری صاحب بھی جو ہے انہوں نے بھی کہا ہے کارکنوں کو کہ وہ بھی اپنی انتخابات جو ہے اس حوالے سے تیاریاں کریں یہ تو ظاہری بات ہے اب بات یہ تیار شدہ ہے کہ انتخابات ہونے ہیں اور جنوری کے آخری ہفتے میں اٹھائیس جنوری کو جو مجوزہ ڈیٹ ساب سے پہلے ہم نے دی آہ وہ ہونے ہیں تو بارال ابھی جو علانات کی حد تکی بات پیپلز پارٹی کی جانب سے سامنے آ رہی ہے علانات اور الزامات کا سلسلہ جا رہی ہے لیکن عملی سیاسی کوئی سرگرمیاں جو ہے ان کی جانب سے کوئی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے لیکن عصف علی زرداری نے کہا ہے کہ انہوں نے ملتان میں بھی ایک گھر خرید لیا ہے جہاں پر وہ اپنے کارکنان سے جو ہیں وہ فیس ٹو فیس بات کریں گے ان کے معاملات سنیں گے اور جو ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ کارکنان سے معاملات ٹائک کریں گے دیکھیں یہ جو اب بدقسمتی یہ ہے کہ بظاہر تو یہ جمہوری جماعتیں ہیں لیکن ان کی جو قائدین ہیں ان تک آہ عام کارکن تو خیر بڑی دور کی بات ہے ان کے لیے تو خواب ہے کہ ان کی رسائی ان تک آہ جب یہ اقدار میں ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کو بہت ہے بہت بڑے سکورٹی کے حسار میں ہوتے ہیں اور جب اقدار میں نہیں ہوتے تو اس وقت بھی ان کا پروٹوکول اور سکورٹی جو ہے آلموس جو ہے وہ کوئی تھوڑی بہت ہی کمی آتی ہے اور اس وقت بھی عام بندہ جو عام کارکن ان تک نہیں پہنچ سکتا آہ بلکہ کئی جو رہنماء ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے یا ان کی بات نہیں ہو پاتی تو بہرحال یہ سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کی حادتہ کے ایک میٹنگ ان کی ہوتی ہے اس میں بڑے بڑے یہ لوگ بیٹھ کے آپس میں فیصلے کرتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ عام لوگ جو ہے آہ ان کارکنوں کی یا ان لوگوں کی ایکسیس ہوگی یا وہ دیں گے ان کو کہ ان کی بات سنیں اور ان کے مسائل سنیں اور ان کو حل کرنے کے لیے یا ان کے ساتھ بیٹھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ عملی طور پر ایسا کہ بھی ہم نے کوئی سیاسی جماعتوں کے اندر اس طرح کا کرو جان دیکھا ہے جو پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ میں تو کامیاب ہے مگر کیا پنجاب میں بھی جو ہے وہ اپنی پوزیشن کائن رکھائے گی دیکھیں سندھ میں جو کامیابی والی بات ہے اب یہ جو مت ہے یہ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی شور اس لیے مچا رہی ہے کہ وفاق کے ساتھ اس کو سندھ بھی ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے اور شور اس لیے شدو مچا رہے ہیں کہ کام از کام اگر ان کو وفاقی حکومت نہیں ملتی تو پنجاب کے اندر ہی سندھ کے اندر ہی ان کو حکومت جو ہے کام از کام اس کو یقین دے دیا جائے یا وہ حکومت جو ہے سندھ میں ہی ان کی بان جائے تو اصل مقصد یہ ہے جس لیے زیادہ وہ شور شرابہ کر رہے ہیں جی بلکل عزقی صاحب غیر قانونی مقیم اپرات کی پاکستان چھوڑنے کا آج آخری دن ہے کل سے ملگی آپریشن شروع ہو جائے گا تو دن ختم ہو گئے ہیں اور ایک دام نگران حکومت کے لیے کافی حد تک چالنجز ہے ملگی آپریشن کو یقینی بنانا نگران حکومت کے لیے کتنا مشکل نظر آ رہا ہے دیکھیں کوئی بھی کام جو حکومت کے لیے مشکل نہیں ہوتا جب وہ ٹھان لیتی ہے جب وہ تہیہ کر لیتی ہے ریاست کے یہ کام ہم نے کرنا ہے تو وہ کام ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ گیارہ کروڑ سمز جو ہیں وہ دو دنوں کے اندر لوگوں نے اپنے نام پر ریجسٹ کروائی تھی جب ان کو پتا تھا کہ ہر صورت اگر نہیں کروائیں گے یہ نمبر بند ہو جائیں گے تو لوگوں نے آپ نے دیکھا تھا کس طرح وہ گیارہ کروڑ سے زیادہ جو دو دن کے اندر جو ہے آپ نے نام جا کے کروانی اب یہی معاملہ ہے کہ اس میں آج بھی جو نگران وزیراعظم دہور میں دورے کے دوران جب صافیوں نے بات کی اور کہا کہ یہ معاملات بھی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر ان کی پروپٹیز ہیں ان کے اپنے کاروبار ہیں تو آپ نے اتنا شورٹ ٹائم دیا ہے تو کیا اس حوالے سے آپ نے کیا سٹیٹریجی بنائی گیا تو انہوں نے کہا جی یہ لوگ واپس تو جائیں گے ملک بار کے اندر آپ کو پتا ہولڈنگ سینٹر بھی بنا دیے گئے اور وہاں سے آگے برلاوار ان کی واپسی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ہم کوئی ان کو کوئی پرسونا نہیں ہے یہ پاکستان ویزا لے کے آ سکتے ہیں اور ان کے کاروبار کے حوالے سے جو رائٹس ہوتے ہیں ہم کوئی غاصب ریاست نہیں ہے کہ ان کی چیزوں پر قبضہ کر لیں گے ان کے پاس تمام وہ قوانین ہوں گے کہ ان کی جو پروپٹیز ہیں ان کے جو کاروبار ہیں وہ اپنے حوالے سے جو چیزیں ہیں ساری سیٹلمنٹ جو ہے وہ کر سکے گے لیکن یہ بات جو ہے کہ ہم ایکسکوزیز کے اندر آ کر ہم اس طرح کی چیزیں کر کے ان کو یہاں سے نہ نکالیں تو اسی کی جائے ڈیڈ لائن میں یہ پوسیبل نہیں ہے اور سٹیٹ کی ایک پالیسی ہے ایک فیصلہ ہے اور اس پر ہر صورت ہم نے عمل درامر جی کی نہیں بنانا اور یہی وجہ ہے کہ ایک لاکھ سے زائد اب دیکھیں نا چاند دنوں کے اندر ایک لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ افغانستان جو اللے گل پاکستان میں رہ رہے تھے کئی دھائیوں سے وہ چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کئی دھائیوں سے جو لوگ ادھر رہ رہے تھے تو چاند دنوں کے اندر ایک لاکھ لوگوں کو اگر واپس بجوائے جا سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مزید لوگ ہیں ان کو بھی واپس بجوائے جا سکتا ہے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس پر حکومت جو ہے بالکل کسی صورت بھی کمپرومائز کرنے کے لیے یا لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے جی ازاقی صاحب مہنگائی تو اکھوں کے مطابق بڑی شرح سود برقرار ہے اسٹیٹ بینک کے طرح سے یہ آیا ہے سٹیٹمنٹ آہ ڈالر کا ریٹ تو نیچے آتا ہے آتا نظر آ رہا ہے مگر عوام کو ریلیف نہیں مل رہا آہ دیکھیں یہی بات آج پھر بات ہے جو وزیراعظم سے سوال ہوا لاہور میں پریس کام فرس کے دوران تو انہوں نے یہ کہا کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈالر جو ہے اس کی پرائیس مگلنگ کی وجہ سے کریکڈ آن کے والے سے کام ہوئی روپے کی قدر میں اضافہ ہوا اور چار کرب سے زیادہ جو ہے آپ کے جو فورن ڈیٹ ہے ان کی وجہ سے آپ کو جو ڈالر نیچے کمی ہوئی تو آپ کو اس میں فائدہ ہوا آہ چاول کے حوالے سے ان کا کافی دو ہزار روپے جو ہے بوری کے پیچھے ان کا کمی ہوئی ہے گھی کے حوالے سے اور بھی لیکن ان کا اس طریقے سے کمی نہیں ہوئی جس طریقے سے ہونی چاہیے یہی بات ہم کل بھی کر رہے تھے آج بھی اور لیکن ساتھ آپ دیکھیں کہ جو سٹیٹ بینک جس طرح شرح سود بہت زیادہ ہے کاروباری طبقہ جو ہے وہ بلکل ان کی تفزاد بھی جائز ہے وہ کہتے ہیں اتنے اگر بائیس پرسنٹ جو ہے شرح سود پر یا اس سے بھی زیادہ شرح سود پر کرزہ لے کر کاروبار کرنا تو اتنا زیادہ منافع جو ہے وہ تو نہیں ہو سکتا ہے رسک بھی اس میں ہونی والو ہوتا ہے تو بینک کو اتنا زیادہ مارک اپ کس طرح دے کے یہ کاروبار کیا جا سکتا یا مارک اپ لے کر اتنا سود پر کرزہ لے کر تو کاروبار نہیں کیا جا سکتا تو یہ بات اپنی جگہ پہ ہے اور سٹیٹ بینک بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو مہنگائی توقعوں کے مطابق بڑی تو توقع جو ہے اس کے مطابق مہنگائی جو بڑی ٹھیک ہے لیکن جو اگر پیٹرل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں ڈالر کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو پھر تو توقع یہ بھی کرنی چاہیے کہ نیچے بھی ان چیزوں کو مہنگائی کو آنا چاہیے تو بہرحال یہ جو چیزیں ہیں اور گیس کے حوالے سے جو آج وزیریں جو توانائی ہیں انہوں نے پریس کانفر کر کے بتایا ابھی اب دیکھیں جو دہاں پہ دس روپے یا ساٹھ روپے تھے وہاں پہ چار سو سے فکر کر دیا گیا ہے اور اب غریب سے غریب جو بندہ ہے اس کو بھی تقریباً تیرہ سو بل جو آئے گا یا دوزار آئے گا اور پھر آگے سلیبز کے اندر بہت زیادہ اضافہ کر دی گئے یعنی چار سو دس عرب کا وہ جو شارٹ فال ہے اب وہ ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ کنزیومر کے اوپر ڈالا جائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ ففٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ لوگ جو سارفین ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ نو سو عرب سے ظاہر جو ہے اوورال جو جو یعنی اخراجات ہیں گیس جو ہے اس سے چار پانچ سو عرب آتا تھا چار سو عرب کا شارٹ فال تھا جو پہلے دس عرب اٹھانہ عرب کا تھا اسے دس سال پہلے جو کے بڑھ کر اب چار سو عرب تک پہنچ چکا ہے اوورال اکی سو عرب ہے پٹرولیم کے اگر بات کی جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ چار سو دس عرب کے قریب جو ہے تو وہ اب کنزیومر پر ڈالا جا رہا ہے تو اب گیس کے بل اگلے ماہ جب آئیں گے تو بجلی کے بلوں کے بعد گیس کے بلوں کو دیکھ کر بھی لوگوں کی چیخیں جو ہے وہ نکلتی ہے آپ کو سنائی بھی دیں گی اور لوگوں کا جو آپ دیکھیں گی کس طریقے سے لوگ جو ہے بلکل ڈالر کم ہونے کے باوجود بھی جو ہے لوگوں کو مہنگائی سے چھٹکارہ نہیں مل رہا مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے بوش تلے جو ہیں وہ دپتے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ یہ پرگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اپنی مرس بان ہینہ زفر اور اصل خلص آپ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ